بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف ایگزیکٹک آفیسر ہیں شوکت مروت اس حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی تھی میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ آئی ایس ایم آٹ کے بہت بڑی تعداد میں انویسٹرز پرشان ہیں کہ ان کو رنٹ نہیں مل رہا ان کو بڈراول نہیں مل رہا ان کی رقم ڈوب چکی ہے اس کے اوپر بات کریں گے پھر ساتھ ہم بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے جس کے مالک چودر نوید اختر جن کا تعلق ملتان سے ہے چارٹر اکاؤنٹ کا وہ دعوے دار ہے اور چودر نوید اختر بڑے بڑے پروجیکٹس کا بھی دعوے دار ہے چودر نوید اختر دعوے دار ہے کہ گزشتہ دس سالوں سے وہ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں چودر نوید اختر کے ساتھ رانہ امران امران کیانی ملک نوید سردار آیاز عزمہ خان ملک منیر اور آمیر بشیر جیسے لٹیرے ساتھ چپک کر وہ لوٹ مار کر رہے ہیں ان کی ایک افیشل میٹنگ ہوئی ہے اس افیشل میٹنگ کی اندرونی کہانی کیا ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے ہمیں ایک وائس نوٹ ملا میں نے سوچا کہ سمارٹ گروپ کے جو انویسٹرز ہیں جو تازہ تازہ لٹنے جا رہے ہیں ان کو آگاہ کرتا چلوں کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے پاکستان کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا بزنس بتا دے کہ جہاں سے آپ کو پانچ پرسنٹ بھی پروفٹ آتا ہو یہ لوگ تو دعوی دار ہیں آپ کو آٹھ پرسنٹ بارہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ اور وہ بھی چودہ ماہ تک دینے کے کہ جو ایک ذہن تسلیم نہیں کرتا جو ایک بزنس مین اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ اتنی بڑی تعداد میں پروفٹ اور وہ بھی چودہ مہینے اس کے بعد آپ کی رقم بھی آپ کو واپس مل جائے گی یہ ہو نہیں سکتا ان فرادیوں کے اصل چہرے ہمارا کام ہے آپ کے سامنے لانا ہمارا کام کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہے سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک ایڈم عمین چودری بی فر یو کے مالک سیفر احمان خان نیازی تری جینئیس آئی ایس ایم آڈ کے شوقت مروت کے حوالے سے انہوں نے انتباہ تو جاری کیا لیکن اب صورتحال ناظرین یہ آ چکی ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی میٹنگیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ادارے پھر خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں کیا ہمارے ادارے ہم یہ سمجھے کہ موینہ طور پر ان نصربازوں نے خرید لی ہیں کیونکہ راجہ ریاض کا ایک وائس نوٹ جو اب سمارٹ گروپ کو جوائن کر چکا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی کمپنی آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اداروں کو خریدتی ہے لیکن خیر آئی ایس ایم آڈ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ شوقت مروت جو دعوے دار ہیں کہ 27 فیبوری کے بعد وہ تمام جو آئی ایس ایم آڈ کے متاثرین ہیں ان کو رنٹ ملنا شروع ہو جائے گا قائر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آئی ایس ایم آڈ کی جتنے کیسز ابھی تک اسلام آدھ ہائی کورٹ میں ذریع سامات ہیں ان میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا صرف شوقت مروت کی ایک پٹیشن پر فیصلہ ہوا جس میں ان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے جو نوٹسز فی اے سی بی سی نے بھیجے تھے اس حوالے سے انہوں نے ان کو چیلنج کیا تھا لیکن اسلام آدھ ہائی کورٹ کے مزرز جسٹس نے وہ کیس جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا ہے یعنی کہ اس کیس کو ہدایت دیتے ہوئے نپٹا دیا گیا ہے اب شوقت مروت جو دعویدار ہیں کہ وہ پاکستانی عوام کے فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں شوقت مروت کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فورسز سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پاکستانی عوام کو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور ستائیس فیبرری کے بعد وہ آپ کو رینڈ دیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ابھی تک ان کے تمام آکاؤنٹس فریز ہیں اور شوقت مروت نئے پروجیکٹس اس وجہ سے لارہا ہے تاں کہ وہ نئے انویسٹر سے پیسہ لے پرانے انویسٹروں کو دے جب تک یہ پونزی سکیم کہتے ہی اسی کو ہیں ناظرین کہ جب تک انویسمنٹ آتی رہتی ہے آپ کو پروفٹ ملتا رہتے ہیں جیسے ہی انویسمنٹ رکھتی ہے آپ کا پروفٹ ڈوب جاتا ہے آپ کا کیپٹل بھی ڈوب جاتا ہے اب شوقت مروت سوات میں ایک ہوتل بنانے کے دعویدار ہیں اور اس میں وہ دونوں ہاتھوں سے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں کیونکہ وہاں سے انویسمنٹ آئے گی تو شوقت مروت آپ کو رینٹ دے گا لیکن آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ شوقت مروت نے کسی کا پیسہ واپس نہیں کرنا شوقت مروت آپ دیکھ لیجے گا کہ شوقت مروت اس ملک سے بھاگ جائے گا کیونکہ شوقت مروت کے خلاف ایف آئی اے نیب انکوارین کر رہے ہیں اسلام آدھائی کورڈ میں بھی کیسی زیر سمات ہیں اب آئی ایس ایم آٹ کے وہ لوگ جو ان کے نئے جو پلان بنائے جا رہے ہیں آپ کو دوبارہ سہانے خواب بکھائی جا رہے ہیں ان میں آپ انویسمنٹ مت کیجئے گا آلریڈی آپ کی رکم ڈوبی ہے مزید جو پاکستانی مجبور عوام ہیں ان کو ان نوصر بازوں کے حتے مچ چڑھائیے گا ورنہ وہ اپنے سرمایے سے محروم ہو جائیں گے ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک چودر انوید اختر جن کے ساتھ بڑے بڑے نوصر باز جوڑے ہوئے ہیں ان کی ایک اوفیشل میٹنگ ہوئی ہے اسلام آدھ میریٹ ہوتل میں اس اوفیشل میٹنگ کے بعد ایک نوصر باز ایک وائس نوٹ پھینکتا ہے مارکیٹ میں تاں کے جتنے بھی پاکستان کی مجبور لوگ ہیں مظلوم لوگ ہیں ان کو گھیرا جا سکے اب وہ وائس نوٹ میں سن کے پہلے تو حصہ اور پھر اس کے بعد میں پریشان ہوا کہ یہ نوصر باز اپنے پاؤ گوشت کے لیے اگلے کے پوری بیل تو زبا کرتے ہیں لیکن ان کو کتنی چکنی چپڑی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کس طرح ایک عام شہری کو گھیرتے ہیں وہ کس طرح ایک عام پاکستانی کو اپنے شیشے میں اتارتے ہیں پھر اس کا پیسہ لوٹتے ہیں اس سے کمیشن وصول کرتے ہیں اور پھر ایشی مرتے ہیں وہ وائس نوٹ کیا ہے ناظرین یہ وائس نوٹ سنیں اور پھر میں آپ کو اس کی مزید حقیقت بتاتا ہوں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہے چودری نوید اختر وہ اب بڑے نوصر بازوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے یہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے بکاؤں ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تک نوصر باز نوصر بازی کرتا رہے گا ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے اور یہی صورتحال ہے کہ سمارٹ گروپ کے حوالے سے سیکیورٹک سینگ کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی وہ وائس نوٹ کیا ذرا یہ ملاحظہ کریں اسلام علیکم لیڈیرز آج سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی پہلی اوفیشلز میٹنگ میریٹ اسلامباد میں ہوئی ہے اور ان میں ان ڈیڈیرز نے شرکت کی ہے جو خالصتا میریٹ کے اوپر سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں یہاں پہ کوئی سفارش سے یا کوئی بندہ نہیں پہنچا جو میریٹ کے اوپر سیلیکٹ ہو کے پہنچے ہیں اس میٹنگ اس میں یہ کوڈ ٹیم گیسہ بنے ہیں اس میں کمپنی نے اپنے تمام جرنیشن پلان ڈسکرس کی ہیں اور ماشاءاللہ سے کمپنی نے ڈیو ون سے جو پیسہ کہاں لگایا اس میں سیو صاحب نے اپنے جو پیوز تین چار منت کے جو ہسپیٹلز اپنے سرزیکلز کے اور جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے پیسہ کمائیا ہے وہ بتایا کتنا پروفٹ ہوا اس میں کتنی انویسمنٹ تھی کتنا پروفٹ ہوا اور جو سرزیکلز کے جنرل آرڈر سپلائی کا کام تھا جو سرزیکل کا کام تھا جو ہسپیٹلز کو انہوں نے جو سرزیکلز سے جو پیسہ جنرلیٹ کیا اس کے بارے میں بتایا پھر جو اس کے علاوہ جو ان کے بزنس تھے ان میں سے یعنی تفصیل کے ساتھ کمپنی نے ڈسکس کیا جو کہ بہت ہی خوشائن بات ہے اور ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہسٹری ہے نیٹورکنگ کی آج تک کوئی ایسی کمپنی نہیں دیکھی کوئی ایسے سیوز نہیں دیکھے جو بائی پیپرز آن ٹیبل کے اوپر ہمیں ایک ایک چیز کا پروف دکھا رہے ہیں کہ کمپنی یہاں انویسٹ کر رہی ہے اور یہاں سے جنرلیٹ کر رہی ہے تو یہ میری زندگی میں الحمدللہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایسا اور اس میں ہمیں ہمارے لیے ایڈوانس میں کئی مبارک باتیں بھی ہیں اور اور یہ ان لوگوں کا سوال ختم ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں نا کمپنی کتنا چل سی جو ہم سے بات کرتے تھے ایک کمپنی کتنا چل سی کوئی سال دو چار سال کٹ جیسی ملب ایسے کوئسٹنز ہوتے ہیں نا مارکرین میں تو ان کے لیے آج یہ جو پہلا سیشن ہوا ہے اور اس میں الحمدللہ یہ سوال ختم ہو گیا کمپنی یہ بہت بڑی لائف ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ کمپنی ہینڈر پرسنٹ جنریشن سورس کے اوپر ہے اور سیو ساپ کا سارا فوکس وہ ہے وہ جنریشن کے اوپر ہے اور اب وہ آفیس میں بھی انشاءاللہ دو دن ٹائم دیں گے بقایا ٹائم ان کا کیونکہ انہوں نے اپنا فیلڈ میں رہ کے اپنی ورکنگ پیسے کو جنریشن بھی کرنا ہے تو یہ بہت آپ سب سمارٹ گروک آف فیملیز کے لیے یہ بہت بڑی نیوز ہے بہت بڑی خبر ہے اور ہمیں الحمدللہ ایک ایسا بڑا اچھا اللہ نے پلٹ فارم دیا ہوئے اس کے علاوہ اس میٹنگز میں کچھ نئی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ویب سائٹس کی اپگریٹ ہو رہی ہے اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ فقتا فقتا پتہ لگ جائیں گی اور دس سے پندرہ دن میں ویب سائٹس میں جو ایڈیشنز ہو رہی ہیں اور جو بینیفٹس آپ لوگوں کے انڈ میں ہیں کمپنی کی لمبی عمر کے انڈ میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگی تو آپ سب کو مبارک ہو جی یہ جو آج آج کا سیشن رہا ہے اس میں بہت موٹیویشنز ملی ابھی میں ماریٹ سے نکلا ہوں اور میں نے کہا سوچا کہ سب سے پہلے میسج کر کے اپنی ساری ٹیم کو یہ مبارک بات دی جائے اور یہ خوشی کی خبر سب کو سنائی جائے کہ الحمدللہ آج پہلی دفعہ اس میٹنگ سے نکلے ہیں نہیں تو ہم جس بھی کمپنی میں گئے ہیں جس بھی میٹنگ میں گئے ہیں تو کوئی پرابلم بن گئی ہے ویڈرا کا مسئلہ ہے کراچی آجاؤ کوئی یہ ہو گیا کوئی فلاں مسائل کے لیے میٹنگز ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی الحمدللہ ہم نے ایسی میٹنگز کی ہے جو خوشحال اپنی جنریشنز میٹنگ تھی جس میں کمپنی بتا رہی ہے ہم کو کہ ہم نے کہاں سے پیسہ کہاں کہاں پہ انویسمنٹ کیا اور کہاں کہاں سے کتنا پیسہ جنریٹ کیا تو میں اس میں سب سے میں مبارک بات دوں آپ نے سی او نوید اکتر صاحب کو کہ اتنا زبردست انہوں نے اقدام کیا ہمارے لیے اور اتنا بوڑ پروف یہ سالڈ پروف جو ہے نا ہمیں پلان دیا تو میں میرا حال راستہ بھی بھول گیا ہوں میسیج کرتے کرتے کہیں غل سائٹ پہ آگے ہوں تو آپ سب کو جی بہت بہت مبارک ہوں جی تو ناظرین آپ نے وائس نوٹ سنا اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو بڑے بڑے نوصر باز ہیں ان کے لیے کون سا میرٹ تھا کیا عزمہ خان میرٹ پر پورا اترتی ہے جس نے کتنے مجبور لوگوں کو لوٹا کیا ملک نوید جیسا نوصر باز میرٹ پر پورا اترتا ہے جس نے ون کوائن سے لے کے اور حال ہی میں کیش ورث میں فراڈ کیا اور اب سمارٹ گروپ میں آ گیا کیا ملک منیر یا سردار آیاز یا آمیر بشیر یہ وہ لیڈر ہیں ناظرین جنہوں نے ماضی میں بڑا بڑا فراڈ کیا یہ وہ لیڈر ہیں ناظرین جنہوں نے ماضی میں لوگوں کو ارب اور بے سے محروم کیا اور اب نوید اختر کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے یہ نوید اختر جو ہے منی جنریٹ کرتا ہے کہاں سے منی جنریٹ کرتا ہے کسی کو نہیں معلوم ہمیں ڈاکومنٹس دکھائے گے کون سے ڈاکومنٹس بھائی دکھائے گے آپ کہتے ہیں کہ وہ اٹریپنٹس اپلائی کرتا ہے تو مجھے بتا دیں کہ کیا مہانہ آٹھ سے بارہ سے چودہ پرسنٹ پرافٹ جنریٹ ہو سکتا ہے ٹوٹلی فراڈ ہے چودری نوید اختر نے بھی فراڈ کرنا ہے چودری نوید اختر نے پھر ان لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو چونہ لگانا ہے تو خدا رہ ان نو سربازوں سے بچ کے رہے ہیں کیونکہ الہیات گروپ آف کمپنیز کی بھی اب دوبارہ کمپلینز آنا شروع ہو چکی ہیں ایک وائس نوٹ ہمیں اس کا بھی محصول ہوئے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں وہ بھی چلائیں گے تو خدا رہ اب جو کمپنیز آ رہی ہیں جو آپ کو پرافٹ دے رہی ہیں جو آپ کو پراپٹی کا دھانسہ دے رہی ہیں ان میں آپ انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا کیونکہ ہمارے ادارے اس وقت تک خوش کے ناخون نہیں لیتے جب تک ان کے پاس کمپلینز جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں درجنا ہو جائیں تو آپ تک جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو بچائیں ہو سکے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ جو نوصر باز آپ کو بڑے انام بڑے پرافٹ کا لالت دے رہے ہیں تو خدا رہ ان کی حتے مت چڑھئے آپ اپنے سرمایہ سے ڈوب جائیں گے کتنی خودکشیاں ہو چکی ہیں کتنی بھی اور ہونی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ